موت کی مجلس ہے ایک مولا قفل سن لیجئے الدہر و یومان زمانہ دو دن ہی قطعہ بعض لوگوں نے تو سات دن کا زمانہ لکھا ہے ہفتے سے لیکے جمعہ تک لیکن مولا علی نے زمانے کو دو دن کا کر دیا جتنا دنیا کو زلیل علی نے کیا ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اتنا شاید کئی اور یہ خوار نہ ہوئی ہے میرا یہ جملہ تقراری ہو سکتا ہے مجھے معاف کریں گے ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں سب نے جوتیاں وہاں اتاری ہیں پھر مجلس میں آکے بیٹھے ہیں ہم مسجد میں جوتیاں اتار کے جاتے ہیں علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے اگر کسی مسجد میں چھگڑا ہو رہا ہو کسی امام بارگاہ پہ لڑائی ہو رہی ہو تو جان لیجے وہ لڑنے والا جوتیاں پہن کے آیا ہے امام بارگاہ اور لڑنے کی جگہ مسجد اور جھگڑے کی جگہ اس لیے کہ اس نے اپنی دنیا یہاں لے کر آیا ہے دنیا چھوڑ آئے تو پھر لڑائی نہیں ہو رہی سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد زمانہ دو دن ہی کا ہے یومن لکا ایک دن تیرے حق میں رہے گا و یومن علیکہ اور ایک دن تیرے خلاف رہے گا تو علی نے تو بہت پہلے بتا دیا کہ دونوں دن ایک سے نہیں رہیں گے تو پھر پریشانیوں میں پریشان ہو کہ کسی اور دروازے پہ جانے والا علی والا کیسے ہو سکتا ہے تو یہ دروازہ ہمیں زمانے سے عاشرہ کر رہا ہے اور علماء اکرام تشریف فرمائے صاحبانے دل قد بیٹھے ہیں اینے مطالعہ بیٹھے ہیں راول بٹی کی ویسی تاریخ بہت قدیمی ہے مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عزیزان اکرامی یہ زمزم زمانے کا جو عالم ہونا اللہ فرماتے ہیں جو زمانے کے حالات سے آگاہ ہوتا ہے اسے زمانہ تھوکہ نہیں دیتا لوابس لباس کی جوان صلوات پڑھے دارا محمد و عالم تو اردو میں ایک محابرہ ہے ٹوپی پنانے کا محابرہ ہے تو اردو میں تو کہتے ہیں جی فرح نے فرح کو ٹوپی پنانے یہ اردو کا محابرہ ہے بھئی ان کے لئے کوئی کہے مولانا ممبر پر کیا بتے کر رہے تھے تو اردو میں تو ٹوپی پنانے والا یعنی بے وقوف پنانے والی بات ہے اور مولانا فرمارے کہ جو زمانے کا علم نہیں ہوتا اسے زمانہ کپڑے پناتا ہے کیا مطلب ہے لباس یعنی دھوکہ لباس یعنی دھوکہ مہنگے کپڑے پہنے میں کوئی ہمیں نظر آئے تو ہمیں بڑا لگتا ہے کالہ ردو میں ہو تو ہم سلام کا بھی جواب نہیں دیتے ہیں کسی نے اگر کلف کے کپڑے پہنے میں ہو تو ہمیں عمیر نظر آتا ہے کسی کا پائچہ پھٹا ہوا ہو تو ہم اس کو اسے ہی طرح بات ہی نہیں کرتے تو پھر دھوکہ کیا دیر آئے ہوئے لباس دھوکہ دیر آئے ہوئے لباس یعنی دھوکہ آتا ہے ابھی بچہ دنیا میں نہیں آتا کہ دادی اممہ نانی اممہ تائی اممہ ہی نیالچے بناتی ہیں کوتڑے بناتی ہیں اور پہلا توفہ دنیا کا دھوکہ انسان کو سلوات پڑھے درہا محمد و حالق انسان کو دنیا میں پہلا توفہ دھوکہ ملتا ہے اور یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے اس کے لئے اور ہم بھی جو رگ مرنگے اور ترہ ترہ کی کپڑے پہنے بیٹھیں تو اس کا پہلا کام پہلا اٹیک ان کپڑوں کا دھوکہ ہے تو مولا فرمائے جو زمانے کا علم ہوتا ہے اسے زمانہ کپڑے نہیں بناتا ہے اس کے اوپر نباس حملے نہیں کرتے اسے نباس اب مولا علی کا جمعہ بین حضورت مولا فرماتے ہیں آج تک مجھ علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سا مولا Texas بگو یا پی друга بگو بگو موسیقی